ہلو اسلام علیکم ویلکم ان مائی کچن ہم آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم بینگن کا برتب بنائیں گے بینگن کا برتب بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تین بینگن لے لیجئے گا ان کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ چلے پر میڈیم فلیم آن کرنے کے بعد ان کو رکھ دیں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر لیٹس ویڈیو مل سکے بینگن کو جب آپ کی لیے پر رکھیں تو اسے چیک کرتے رہیں جب ایک سائٹ سے پک جائے تو آپ اس کی سائٹ کو چینج کر دیں تاکہ یہ ہر طرف سے اچھی طرح سے پک جائے بینگن کا برتب بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ اس کو دوپہ کے وقت اور ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بینگن جب دونوں طرف سے پک جائے تو اب آپ اس کو تھنڈے پانی کے اندر ڈال دیں تاکہ چھلکہ آسانی کے ساتھ اتر سکے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنڈے پانی میں ڈالنے کی وجہ سے چھلکہ بہ آسانی اتر رہا ہے ایک تو آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا اور چھلکہ بہ آسانی اتر جائے گا موسیقی اسی طرح سے ہم تینوں بینگن کے ساتھ سیم پروسس کریں گے اور ان کا چھلکہ اتر لیں گے چھلکہ اترنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا نارمل ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ یہ بہت کرم ہے تک ہم اس کے لئے باقی چیزوں کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز کٹیں گے اس کے اندر دو چمچ نمک ڈال کر ہم اسے اچھی طرح سے میش کریں گے اور اسے دھولیں گے ہاتھ کے استعمال سے آپ اسے اچھے طرح سے میش کریں تاکہ اس کے اندر کا جو بھی پانی ہے وہ باہر نکلا سکیں تقریباً دو منٹ تک اس کو اچھی طرح سے ہم نے میش کیا ہے اب ہم اس کو کھلے پانی کے نیچے اچھے طریقے سے واش کر لیں گے تاکہ اس کا جو بھی پیاز کا پانی ہے وہ باہر نکل آئے جیسا کہ آپ دیش رکھتے ہیں کہ ہم نے کھلے پانی کے اندر اسے واش کیا ہے اب ہم اس کے اندر سے تمام پانی کو سکویز کر لیں گے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے پیاز کے اندر سے تمام پانی کو سکویز کر لیں گے پیاز کے اندر سے تمام پانی کو نیچو لینے کے بعد ہمارا پیاز پیار ہے اب ہم لوگ بھرتا بنانے کی طرف جائیں گے سب سے پہلے آپ بینگوین کو اچھے طریقے سے کوپ کی مدد سے کھول لیں جب یہ اچھی طرح سے پھل جائے تو تب ہم اس کے اندر واش کیا ہوا پیاز ایڈ کریں گے پیاز کے بعد ہم اس میں گرین چیلی یعنی سبز میرچ اور ٹوماتر ایڈ کریں گے اب ہم ان تینوں چیزوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ایک چمچ نمک ڈالیں گے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ہاپ شمچ لال میرچ ہاپ شمچ کالی میرچ ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بینگن کا برتا بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل سے بنتا ہے جب آپ کے پاس وقت بہت کم ہو اور آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہو تو آپ اس کو تیار کر کھا سکتے ہیں اور یقین مانے اس کا بہت 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 مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بینگن کا برتا بن کر تیار ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں ڈالیں گے اور سرونگ کریں گے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں جندور کی روٹی ہو تو بہت ہی مزے کی بات ہے آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ اس طرح سے پوزیٹیف موٹیویشن ملتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موٹیویشن ہونا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ